اسلام علیکم دوستو اگر آپ کی چھوٹی سی شوپ ہے یا جو ہے کوئی بڑی شوپ ہے یا آپ کی شوپ نہیں ہے آپ پیوچر میں پلین کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک شوپ بنانا ہے موبائل ریلیٹر جس میں آپ ایزی لوڈ وغیرہ بلز پیپ کانا چاہتے ہیں ترہاں پر ایزی لوڈ پیپ بلز جیسے کہ ڈیجیل کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے دو یہاں پر کافی پاپولر سرویسز ہے جیسے کہ جیس کیش ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے ایزی پیسہ ہو گیا دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کو بنانا ہے تو یہاں پر جو ہے میں آج آپ کو جیس کیش ریشیل اکاؤنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں مکمل آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جیس کیس کا ریٹیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دوستو جیس کی ریٹیلر اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے آپ اگر ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کو رد کیا جائے گا جیس کی ریٹیلر اکاؤنٹ کو کافی آسان طریقے سے بنا سکیں گے تو ٹپ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کہنا کیا ہے اپنے سمپلی کسی بھی جیس کے پرنچائز میں جانا ہے اور ان سے کہنا کہ مجھے جو ہے ایزی لوڈ والا سم چاہیے جیس کا دوستو سب سے پہلے اگر آپ کسی بھی پرنچائز میں جاتے ہیں جیس کی ایزی لوڈ والے سم بنوانے کے لیے تو وہاں پر جو ہے آپ سے کچی بھی طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کا جیس کے ایزی لوڈ سم جو ہے کافی آسان طریقے سے بن جاتا ہے پانچ چیسو روپے میں آج کل پروائیٹ کر رہے ہیں تو جیس کا ایزی لوڈ سم جیسے آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ آپ کی نام جو ہے اس لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے ریٹیلرز کے اوپر ریٹیلر اکاؤنٹ کے باہر اگر آپ ایزی لوڈ سم لیتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے اس لسٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اگر ایزی لوڈ کرتے ہیں کسی کو تو وہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کے پاس مکمل ڈیٹیل چلی جاتی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کچھ بہیرے جو ہے جیس کے ایزی لوڈ والے سم کو استعمال کرنا ہے دوستو جب ایزی لوڈ سم جو ہے آپ کا ایزی لوڈ کر لیتے ہیں دو تین مہینے اس کے بعد جیسے ہی آپ ریٹیلرز آپ جھلے جاتے ہیں کسی بھی پرنچائز پر اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے جیس کےش کا ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو آپ سے تھوڑا سا الگ لیجے میں بات کریں گے آپ کے ریٹیلر اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروانے میں آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے سم کی ایزی لوڈ والی سم یعنی کپنیوں سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایزی لوڈ سم پہلاو نہ کہ آپ جو ہے کسی کے ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن کروانا کے دوستہ ہی سارا خرچہ ہوتا ہے جیسے کہ ٹیبلٹ آ گیا اس کے بعد کمپٹی کا کافی سارا خرچہ ہوتا ہے اس ریٹیلر اکاؤنٹ میں تو آپ کا ریٹیلر اکاؤنٹ نہیں اوپن کروائے گے تو آپ نے ان سے کیا کہنا ہے میں آپ کو بتا دیکھا آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے جو ہے کچھ سنس دے دیجئے یا آپ نے ان سے توڑا سا نرم لیجے میں بات کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان سے پوسٹ بولی بات کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی اوپن نہیں کروائے گا تو آپ نے توڑا سا نرم لیجے میں بات کرنا ہے آپ نے کہنا کہ آپ مجھ سے جو بھی ہیلپ لینا چاہتے لے سکتے لیکن مجھے جو ہے یہ ایزی پیسہ کا جیس کیس کا ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کچھ سیمز دیے جاتے ہیں عام پریپیٹ سیم ہوتے ہیں ان کو آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے اس کو سیل کرنے کے بعد آپ کا ریٹیلر اکاؤنٹ کافی آسانی سے بن جاتا ہے آپ ان کے سیمز کو سیل کرے ویسے بھی اوپری ہوتے ہیں تو آپ پری میں بھی کسی کو پروائیڈ کرے تو وہ ٹارگٹ آپ کا پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پرنچائز جانا ہے ان سے کہنا ہے کہ مجھے جو ہے جیس کیس کا ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو وہاں پر جائیں سے پہلے آپ کے پاس کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے جیسے کہ آپ کا سٹام ہو گیا ہے سٹام جو ہے آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ریٹیلر کی پہچان ہوتی ہے اگر کسی بھی ریٹیلر کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ سے بل آپ وہاں سے بل پی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے سٹام لگا لیتا ہے تو ریٹیلر کی یہ پہچان ہوتی کہ اس سٹام ضرور لگا تھا اور اپنے پاس ضرور لگتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سٹام بنانا ہے کس طریقے سے بناتے ہیں سٹام جو ہے کسی بھی آپ قریب بھی سٹام میکر کے پاس جائیں تو وہ آپ کے لئے سٹام بنا لے گا پانچ سے چین سو روپے میں سٹم بن جاتا ہے اگر آپ ان لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو دراز پر بھی آپ کے کافی سارے سٹام مل جاتے ہیں دو تو جب آپ کا جیسے کیس ریٹیلر کاؤنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو دیوائیس نہیں ملتا سم کیسز میں جو ہے آپ کو ریٹیلر اکاؤنٹ اپن کروا کے دے دیتے ہیں لیکن اس کے پاس جو ٹیبلٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پروائیٹ کیا جاتا تو اس کنڈیشن میں آپ کو کرنا کیا ہے کوئی بھی آپ نے ٹچ موبائل لینا ہے اور پلی سٹور سے جا کے جو ہے آپ نے جیس کےش کا ایجنٹ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو بھی کام آپ کرتے ہو تو اس سے آپ کروا سکتے ہیں ایک آپی آسانی طریقے سے کامیشن کی بات کرے تو سیم ہی ہے اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہو کمپنی کا یا جو ہیں آپ کے پاس کوئی اپنا خود کا موبائل ہو اور یہ ایجنٹ اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے دونوں میں سیم ہی چارجز ہے تو یہ ہو دوستو آپ کو یہ چوڑی سی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چیل پڑھنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آلے والی ویڈیو اس کی انٹرکیشن مل سکے تو ٹینک پور وائسنگ گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ